اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فرحان اوفیشل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کے پاس پاکستانی یا انڈین ڈرائیونگ لسنس ہے اور آپ پولنگ میں رہ رہے ہیں تو آپ اس کو کیسے ایکسچینج کروا سکتے ہیں جی ہاں اگر آپ انڈین یا پاکستانی سیٹیزن ہیں اور پولنگ میں لیگلی رہ رہے ہیں اور آپ کو پولنگ میں رہتے ہوئے تقریباً چھ ماہ ہو چکے ہیں جو کہ 185 ڈیز بنتے ہیں تو آپ الیجیبل ہیں لیگلی کہ آپ اپنا ڈرائیونگ لسنس ایکسچینج کروا سکیں یہ ایک اگریمنٹ ہے انڈیا اور پولنگ اور پاکستان کی گورنمنٹ اور پولنگ کی گورنمنٹ کے درمیان اس اگریمنٹ کو کہتے ہیں رول کنوننشن اگریمنٹ جو کہ 1949 میں پاس ہوا تھا انڈیا اور پولنگ کے درمیان اور 1968 میں پاکستان اور پولنگ کی گورنمنٹ کے دمیان ہوا تھا وینا میں اس قنون کے تحت آپ اپنا ڈرائیونگ لسنس ایکسچینج کروا سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل آپ اس لنک میں دیکھ سکتے ہیں میں یہ لنک نیچے کوپی کر دوں گا جس پہ آپ جا کے ڈیٹیل میں اس کی انفرمیشن لے سکتے ہیں تو اس کا کیا پرسیدر ہے اور کیا ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں اس کا پرسیدر ہے سیمپل ہے آپ نے جو ہی آپ کے 185 ڈیز ہو جائیں آپ کو پولن میں رہتے ہوئے آپ وہاں سے کوئی بھی لوکل جو اوزند میازتا ہے جو آپ کو اوزند ہے آپ کا سیٹی حال ہے آپ وہاں پہ جائیں جہاں پہ ڈرائیونگ لسنس کا ڈپارٹمنٹ ہے آپ وہاں اپلیکشن فارم دیں اپلیکشن فارم کے ساتھ آپ کا جو انڈین یا پاکستان ڈرائیونگ لسنس اس کو آپ پولیش لینگویج میں اس کی ٹرانسلیشن کروائیں اور آپ اپنا اپنی فوٹو ساتھ لگائیں اور اس کی فیس ہے فیس ہے اس کی ایک سو زلوٹی اور پچاس کروش ہے یہ یہ سارے ڈرائیونگ لے کے آپ اپنی جو لوکل اتھارٹیز وہاں پہ جمع کروا دیں اور وزن تھرٹی ڈیز اس کی پروسیسنگ ٹائم ہے لیکن یہ تھرٹی ڈیز ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ویڈیفکیشن کتنی جلدی ہوتی ہے کیونکہ جب آپ اپلیکیشن جمع کروائیں گے تو آپ کا لیسنس چاہے گا انڈیا یا پاکستانی امبیسی فر کمفرمیشن وہ کمفرمیشن کے لیے سیند کریں گے کہ آیا کہ یہ لیسنس اریجنل ہے اگر لیسنس اریجنل ہے تو آپ لوکل امبیسی جو پاکستان یا انڈیا امبیسی مل جائے گا وہاں سے پھر پاکستان یا انڈیا بیٹھ جیں گے کمفرمیشن کے لیے اور جو ہی ان کو کمفرمیشن آ جاتی ہے تو وہ کمفرمیشن جاتی ہے اس اوزن جہاں پہ آپ نے اپلیکیشن جمع کرائی ہے پھر وہ آپ کی اپلیکیشن پہ ڈیسیجن کرتے ہیں اور آپ کا جو لیسنس ہے وہ چینج ہو جاتا ہے تو اگر آپ کا لیسنس جو کہ انڈینیا پاکستانی ہے اگر اس کی ایکسپاری دیٹ انقریب ہے حد وہ ایکسپار ہونے والا ہے تو پھر ایک 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 جلدی ہو کیونکہ ویریفکیشن میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے جب آپ کے کنٹری میں جاتی ہے اپلیکیشن ویریفکیشن کے لیے اس کا یہ ٹھیک ہے اگر آپ پاکستانی سیلزن ہے اپنی امبیسی میں جائیں وہاں پہ جا کے پچاس لوٹی فیز پی کریں اور آپ اپلیکیشن جو ہے وہ سینڈ کر دیں پاکستان اور آپ کو پتا ہوگا آپ ٹریک کر سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن کو ویریفکیشن کے لیے لیکن اگر آپ کی اپلیکیشن اوزند میاستہ والوں نے بیجی امبیسی کو امبیسی نہ بیجی ہے تو اس ان اس کیس آپ کو اپلیکیشن پہنچی ہے یا کیا ہو رہا ہے اس میں آپ بہت زیادہ بیٹ کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ اپنی ویریفکیشن کی اپلیکیشن دیتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں میری اپلیکیشن کا کیا سٹیٹس ہے اور کتنا ٹائم اوڈ لگے گا میرے حال میں ایک پولیش ڈرائیونگ لیسنس مل جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے یہ انفرمیشن آپ کو بہت زیادہ مفید اور کارا مسابط ہوئی ہوگی تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں میری کوشش ہے میں ایسی انفرمیشن جو کہ آپ کے لیے فائدہ مد ہے وہ آپ کو گاہ بگاہ دیتا رہوں کائنڈلی اپنے کمنٹ سے مجھے موٹیویٹ کریں اور اگر کوئی کمی بیشی ہے تو پلیز منشن کریں اور تاکہ میں اپنی ویڈیو کو زیادہ کارا مفید بنا سکوں میرا چینل دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سرا حیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اجاز دیجئے اللہ حافظ